یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لئے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں آپ کو پچھلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں میرے پاس حماد صاحب ایک میرے احباب میں سے ہیں وہ آئے اور آئی جا رہے آئی جا رہے کہ سائل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں آپ ہی والی بات کر دیں آپ کو پتا دوں دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے ہے مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ اب تو نہیں پہلے تھا آئی یوز ٹو ٹھنک کیا جو بندہ گنگا کے اُلٹا کھڑا ہو جائے نا اس کی اس کی قدر کیا کرو باتیں میں ایسی کرتا تھا یادہ نیٹو کے ٹینکس یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے جا کر دکھاؤ افغانستان بارالل پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آگئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا بچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے کام نہیں ہو سکتا تو یہی ہوا پھر کیا کہہ سکتا ہوں 2019 میں law پاس ہوا ہے ابھی پاکستان میں law پاس ہو چکا ہے بل پاس پہ ہو چکا پتہ نہیں چلے دیا نیچے نیچے سے گزار لیا سب پارلیمنٹ آؤس میں جتنے ہی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اب میں نے کہا مولوی کیوں کیوں کوئی سروعہ ٹھراتا ہوں بیٹھے ہوئے جاہل پتہ نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں امریکہ میں LGBT کا law ہے پتہ آپ کو لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی روکے دکھائے امریکہ میں اب لوت کی قوم نے اوفیشل مو باہر نکالا امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے انڈیا میں نہیں کر سکتا ہے انڈیا کا law بڑا فٹ ہے انہوں نے پتہ کہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا سوائے اس کے کہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جنڈر ڈسفوری ہے اس کو تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے اور ہم چک کریں گے ڈسفوری آپ کا میڈیکل ایگزیمنیشن ہوگی انڈیا نے میڈیکل ایگزیمنیشن رکھیا امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پاکستان میں میں خالی یہ جا کے بتا دوں نہ کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں بس نادرہ نے مجھے عورت لکھ دینا ہے اور پھر آئے ہیں شادی کریں بھائی صاحب جاویز صاحب بھائے بھائی اتنی سی بات ہے یہ ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصری کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے یہ پاکستان کا لاؤہ بل پاس ہو چکا ہے جنڈر ڈیفنیشن کے انتر میڈیکل ایگزیمنیشن زیرو بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے دو عورتیں جا کے جکاہ کریں گے نادرہ سے ایشیوڈ آئے گا نکان آمان کا خالی بول دیا جا کے نادرہ میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے افیشل نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں اسی طرح بندی میں تین چار اور مجلس نے لگی ہوئے ہیں وہاں پہ تین چار میں سے چار میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں میں آپ کو اس لیے کامپلیمنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ یہاں پہ کسی وجہ سے آئیں اندر اللہ نے آگے لگائی ہوئی ہے ایسے تو لیدر آگے آپ سسٹم سمجھیں دین کی سے کہتے ہیں بس یہ ہمارے دین میں آگئی ہے بات کہ جب دلچارہ لڑکی ہو بن گیا جب دلچارہ لڑکا بن گیا جس سے شادی کرنیے کرو کوئی لا میں روک رہی سکتا مجھے روکے گا کون پاکستانی ہمسایہ 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 روکتے ہیں نا یہ یہ کا کر رہا ہوئی دو بندے کا ٹھیک ہو جاتے ہو وہ کیا بولیں گے دوستے ہیں دوستے ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہے بھئی یہ اصل میں مسلمان ہیں اندر سے ان کو غصہ ہے کہ اس باپے محلے میں غلط پریسیڈن سیٹ ہوگی اٹھا کے پاس پھیکیں گے مجھے نادرہ خالی کور دے رہی ہے اس وقت اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے مطلب دین کور دے رہا ہے مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو اس لئے چپ ہے اس وقت چپ پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے آپ کے رونکٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتا ہوں آپ کو کہ دین کے ایسے کس کو ہیں آپ کو سمجھ آجا ہے کہ یہ دین نشانی ہوتی ہے دین کی لو میں حضرت یوسف کا بھائی ویزہ نہیں لے ساکتا تو یہ لو ہے کوئی بندہ لڑکی بن جائے یہ دین بن گیا ہمارا کسی شک میں مجھے رہیے گا یہ ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ لنگاتا کہ ان سسٹمز کے اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو تم نے آنا ہے تو آ جاؤ میں تو اسلام کی مدد کرتا ہوں اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے جس نے آنا ہے مدد لینے آج ہو پڑی بیئے در یہ ہے پرابلم ایترا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا سامنے سپریم کورٹ میں پارلیمیٹ ہاؤس میں ہو گا ہے کوئی ریٹنی دائر اور اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالنگ کر رہا ہے کم ات کم چار دفعہ آیا پھر میں نے اس کو دفتر بلایا بات سن کیونکہ مجھے کالنگ بات آتی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں کیا نہیں انہوں نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب اینگ وا کے وہ اور یہ بھائی صاحب آئے یہ پنڈی سیٹلر ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں یہ دونوں آئے یہ دیکھیں لاؤ یہ دیکھیں لاؤ میں نے کہا مجھے بتا رہا کیا کروں کہتے ہیں آپ ایز این ایکسپلٹ کرسلٹنٹ آجائیں کیونکہ سائنس پتا ہے آپ کو نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو میں آگا ہے اور وہ میری تھوڑی سننے کا میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں نا عوام تاکہ آگا ہی تو پہلے پچھا ہوں کوئی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں چھوڑتے ہیں اس کو ہم آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا اس بات کا سمجھ لیں مطلعہ انتائی بے وکوفی میں میں سمجھ لوں اتنا بہتا بے وکوف ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں مگر سمجھ لیتے ہیں ایک منٹ کے لئے ذمہ داری پھر بھی بھائی صاحب کی ہے آپ کا بیٹا چوری کرے نا میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں آپ بھی پکڑیں گے کیا کر کے تراب کو تر آکے میرے گھر لیڈرشپ کا اتنا سا مطلب نہیں پتا آپ کو آپ سمجھے چھوٹا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اتنی بڑی میخ لگا دیا آپ نے آگے اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں کیوں کیونکہ یہ دو نمبر مہلویوں نے کنفیوجن ڈالی بھی ہے ستر سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے صرف مذہبی ہے اسلام الگی بی ٹی مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں نادرہ کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں آپ نوازیں پڑھیں آپ اپنے روزے رکھیں آپ کو کیا روک توک ہے جب تک دین کی ڈیفنیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پچھلے گا بھئی اس کا ہم سے ہی سوال ہونے اللہ نے دین کا لاب استعمال کیا ہے اللہ بات ہی سسٹم ہی کرتے ہیں کیا نہیں یا مستری تھے کمار تھے کسان تھے کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کیے اللہ نے یہ سوال کرنے ہوں اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے کوئی بات نہیں سسٹم تباہ امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں جنگ کے دور کے مسلمان ہیں اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں this is it کانی کتم جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پور امن ہو کے بیٹھ گئی نہیں ساری امن کے دور میں پور امن نہیں بیٹھا صحابی یہاں بھی ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے روز روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے کہاں سے ریپ ہو رہا ہے فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا کوئی گلی ملکہ ریپی ہو تھا میں کہیں یار ٹھیک ہے سیول ایشو ہے پولیس کا ایشو ہے ہر جگہ فوج آتی ہے پکڑتی ہے ہمیں مارتی ہے سوری سر اللہ حافظ ہم جنگ جیت گئے ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتے گے افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا ابھی شروع ہوئی ہے جنگ جنگ جیتے گئے اس طریقے سے روس نے پنک تیاری کی تھی آپ کو پتہ روس نے کولڈ بار میں کیا تیاری کر آئی تھی آپ نے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو امریکہ کو ایسپیون آج کریں گے ہم بچے تیار ہوا امریکن ایکسنٹ میں امریکن آئیس کیا انہوں نے امریکہ میں انسٹال کیے زمین پیانوں تلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا ہر تیسرا بندہ روسی چازوس ہے ہمارا کیسے تیار کیے تیس تیس سال لے گئے ہیں تیار کرنے کو وہ اسلام کے لئے کر رہے تھے نہیں ٹیکنیک ان کو پتہ تھی بھئی ایسے کھیلی جاتی ہے وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے جادز تھے احمد دیداد کی فالورت تھے اس وقت نو سوچنے سے روس کو یہ بات سمجھ آگئی کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتا جوتے ہیں کہ نہیں بھئی سسٹم نہیں کسی کا اپنے پر نافذ کرنے دیں گے آج دنیا کے ایک سو چودہ ملک روز یو این میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سلام اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے مر رہے ہیں گھوٹروں کے بال رہا کے زندہ رنگان میں مچھوز نہیں کیا غیرت کی ڈیفنیشن کے لئے اسلام کی ضرورت نہیں تھی انسان کی ضرورت تھی اور میں پہلے ہی پتا ہے غیرت کیا ہوتی ہے اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفنیشن پتا ہے اور برملا کہہ رہے ہیں ان کی غیرت کو سلام تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے بس اتنی سی بات ہے میں نا ٹرانٹو میں بیٹھا رہا نوکری کرتا تھا وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی اس وقت اس طرح ویڈیو پر ویڈیو نہیں آتی تو یو ٹیوب پر کوئی ویڈیو آئی اور جمعہ کے خطمیں فلسطینی میرا نام لے لے کے مجھے بلا رہے ہیں ساحل میاں کچھ کر ہمارے پاس آ ساحل میاں کچھ کر ساحل عدیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے کومن سینس ہے نا انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا تو انہوں نے پتا ہے کہا تھا الباکستانی کیوں پاکستانی مسلمانوں تم ہی آجاؤں کوئی اور نہیں آرہا تم تو آجاؤں تم اللہ اللہ کرتے ہو خدا کی قسم جمعہ خطمیں میں پاکستانیوں سے فریادیں کریں خدا کا واسطہ کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائیں جمعہ کے خطمیں مسجدوں میں غزہ کے مولوی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک آپ سمجھ دیں کہ ہم اشتداری نہیں ڈال سکتے اسلام میں سوائی ہم ڈریکٹ اشتداری ڈال سکتے ہیں ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سا پیچھے بیٹھے میں آج دیکھنے آئے ہوں بس صرف میں آج دیکھنے آئے ہوں یہ ہم یہ ماری ایڈنٹی ہے کہ جب تک کلائریٹی نہیں ملے گی جب تک مزید سے کلائریٹی نہیں ملے گی جمعہ خطمیں میں کلائریٹی نہیں ملے گی بیٹا اپنا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ ایزا مسلم تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے تو باہر کہیں جا کے خالد ولید کے منارے نہ ماری اپنے گھر میں ابو بکر بان پہلے نظام نافذ کر اپنے بچوں کو تیار کر بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کی اوپر تعلیم جو ہے نا وہ بارہ تینا سال کے بچے کو پوری اصبر ہو دی جائے حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا پانچ پانچ چھے سال کی بچوں کو خزوہوں کی سٹوریوں سنائی جاتی تھی یہ عرب کا ٹرینڈ ہے ہمیں کسی کی سٹوری سنائی رہتی ہے بل گیٹس اور جیک ماں کی تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا یا تو پیسے پیسے لانے کے لئے تلوار بندوق تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے میں یہودی سکولر کی بہت بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لئے مسئلہ تھا یہ قرآن میں بندوق ہے یہ یہودی سکولر نے مجھے کہا ہے تیرے قرآن میں بندوق ہے اس لئے ہمیں تمہارے پر غصہ آتا ہے یہ نہ تھا تمہاری تورہ میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے ہمارے قرآن میں بندوق ہے اس لئے ان کو کیس بار کیا مسئلہ بہت قرآن میں بندوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ حکم دے دیا قطبہ آلائی گمول کتاب قرآن میں بندوق ہے چھے تم تو ان چھوڑ ہوگی ہمیں اس لئے ہمیں مسئلہ ہے تم بودیزم نکالو ہندوزم نکالو ہم تمہیں ایکسپٹ کریں گے اٹنشنل ہو جیسے کہ ہم ناؤز بلہ ان کی ایکسپٹنس مانگ رہے ہیں تو وہ تو خیر ان کو کوئی کنفیوزن نہیں ہے زہرتہ اور مسلمان ان کی ایکسپٹنسی تو مانگ رہے ہیں یہی مسئلہ ہے ٹیک ہے